اسلام علیکم ناظرین آج سنی چروار نو اکٹوبر سن دوہزار اکیس اسوی دو ربیل اول سن چودہ سو تین تالیس حجری سری نگر سے شائع ہونے والے مقام اکبارات کی کچھ اہم سرکھیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شروعات میں تامل ارشاد میں شائع اس شہ سرکھی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جمہو کشمیر پر وزیری داخلہ کی زیر صدارت آج ہوگا اہم اجلاس لیپنن گورنر منوج سنہا دلی روانہ وزیر عظم موڈی سے بھی ملاقات کا امکان میٹنگ میں جمہو کشمیر کے عالی حکام کے شرکت متوقع نٹی پورا سری نگر میں مسلح تصادم آرائی لشکر ملٹنٹ حلاق دوسرا فرار پولیس آپریشن اکتتام پذیر اچبل کوکرناگ سڑک پر آئی ای ڈی برامر گوم ڈسپوزل سکوارڈ نے ناکارہ بنایا آگے بڑھتے ہیں روزنامہ تامل ارشاد میں شاید چند دیگر سرکیوں کے ساتھ محلوق خاتون پرنسیفل کی آخری رسومات ادا رشتداروں کا سیول سیکٹریٹ کے باہر احجاج درنا نبے کی دہائی کو دہرانی کی اجازت نہ دے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہ جائے امر عبداللہ سومو ڈرائیور کی حلاقت قابلی مذہمت واقعی تحقیقات کرائی جائے ڈاکٹر فاروق امر عبداللہ اور تاریگامی کا مطالبہ معروف اسلامی سکولر مفتی مینک نے سیاسی لیڈر کی نکاحانی انجام دی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل عوامی حلقوں نے بنایا تنقید کا نشانہ ارون آچل پردیش میں ہند چین افواج کے دھرمیان جڑب اب تامل ارشاد کے باٹم لائن میں چھپی اس خبر پر نظر ڈالتے ہیں منسپل کمیٹی ہندوارہ کی جانب سے داخلہ فیس وصولی کے ٹھیکے میں مبینہ افراد اور بے ضابط گی متاثرہ ٹھیکے دار نے کیا انٹی کرپشن بیرو سے رجوع معاملہ کی تحقیقات کر کے قصور واروں کے خلاف کروائی کا مطالبہ اب چند سرکھیاں روزنامہ خوشحال کشمیر سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے محلوق عام شہریوں کے لوہکین کے ایک ایک آنسوں کا حساب لیا جائے گا ال جی منوج سنہ آمن کے دشمنوں کو بخشا نہیں جائے گا جمہو کشمیر کے سوا کروڑ آبادی کی مال و جان کی مکمل حفاظت کا بندوبست سرکار کی ذمہ داری فاروق عبداللہ کی رہائزگہ پر پی اے جی ڈی کا اجلاس جمہو کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا چند سرکھیاں روزنامہ امروز کشمیر سے سمات فرمائیے جمہو کشمیر میں کووڈ کے کیسوں میں اضافہ جاری مزید سو افراد کے ٹیسٹ مضبط کوئی تازہ موت واقعہ نہیں بگڑتی صورتحال کے لیے مرکزی سرکار ذمہ دار لفنن گورنر استفادے پی ڈی پی کا مطالبہ اب کچھ سرکھیاں روزنامہ کشمیری اکبار کہوٹ سے پیش کریں گے جمہو کشمیر اسمانز آم شہری حلاقاتن ہنس چھو زبردست مضامت کران سرحد پار شدد پسندی ہندس بار اسمانز چھو تشویش عالمی برادری نین امیچ نوٹس خارج وزارت وادی مزن موسم سورتحالس منز گاہ تبدیلی گرمسویت لک پریشان موسمیات مخمانچو ینویلیس حبتز دوران موسم خوشک روزنیچ پیشنگوی کرمت اب آخر پر انگریز اکبار دیلی کشمیری ایسی کچھ سرکھیاں سماد فرمائیے کوف انجورڈ ان پلواما تو ارسٹڈ ویت فائو کلوگرام براون شگر یہ تھی مقامی اکبارات سے لی ہوئی آج کی سرکھیاں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان